لگتار تیسری ہار کے بعد اسٹیو اسمت نے بتایا کب بین اسٹاکس آئیں گے ٹیم میں نظر اور بتائیں گے راجستان رویلز کی ہار کے تین بڑے کارن تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا نمسکار دوستوں کل ممبئی انڈینز اور راجستان رویلز کے بیچ آئی پیل دوہزار بیس کا بیسوہ مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر روحی شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ممبئی انڈینز نے پہلے بلے بازی کر ایک سو تیرانوے رن بنائے جس لکشے کا پیچھے راجستان رویلز کی ٹیم نہیں کر پائی اور میس ستاون رنوں سے ہار گئی اس ہار پر اسٹیو اسمت نے اپنی پرتیقریہ دی ہے دوستو آبو دابی کے میدان پر راجستان رویلز کی ٹیم کو ملی ستاون رنوں کی بڑی ہار بہت زیادہ کھلنے والی ہے نیٹرن ریٹ کا بھی بہت زیادہ گھاٹا ان کی ٹیم کو ہوا ہے اپنے بلے بازوں سے اسمت بہت زیادہ نراش نظر آ رہے تھے جو اچھے وگٹ پر بھی رن بنانے کے لیے جوچتے ہوئے نظر آئے جس کے کاران ان کی ٹیم سنکٹ میں چلی گئی جوس بٹلر کے علاوہ انے کھلاڑی فارم میں نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے بارے میں پوسٹ میچ پریزنٹیشن سیرمنی میں بات کرتے سٹیو اسمت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وگٹ جلدی گوانے سے آپ کو کوئی باد میں مدد نہیں ملتی ہم پچھلے تین میچوں میں اچھی شروعات نہیں کر پائے ہیں جوس اور آرچر کے علاوہ انت میں ہمارے پاس اپنی بلے بازی کے لیے تھوڑا اور بہتر کام کرنا ہے دوستو بتا دیں کہ جلد ہی اس ٹیم سے آل راؤنڈر بن سٹاکس جڑ جائیں گے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سٹیو اسمت نے کہا کہ سٹاکس میرے حساب سے دس تاریک کے بعد ہی باہر آ پائیں گے حالکہ اب وہ ٹیم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے امید ہے کہ ان کے واپس آنے سے پہلے ہم کچھ جیت حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اچھی گتی حاصل کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بہت زیادہ گھبرانی کی ضرورت ہے یہ صرف ہماری یوزناؤں کو لاغو کرنے اور لمبے سمیہ تک کچھ اچھا کرکت کھیلنے کے بارے میں ہے ہم پچھلے تین میچوں میں ایسا نہیں کر پائے ہیں اور ہمیں اسے جلدی سے جلدی پورا کرنا ہے امید ہے کہ جلد ہی تھوڑی تھوڑی گتی ملے گی دوستو پہلی دو میچ میں راجستان روائلز کی ٹیم نے اچھا کیا اور شارجہ کے میدان پر جیت درج کی لیکن اس کے بعد جب ان کی ٹیم دبائی اور آبود آبی کے میدان پر کھیل رہی ہے تو پھر اس میں وہ رنگت نہیں نظر آ رہی ہے جس کے کارن ہی اب اس پر بڑے سوال بھی کھڑے ہوتے جا رہے ہیں دوستو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں ممبئی کے خلاف راجستان روائلز کی ہار کے تین کارنوں کے بارے میں پہلا کارن سورے کمار یادف کی پاری جی ہاں سورے کمار یادف نے آتے ہی اپنے ارادے اسپشٹ کر دیئے تھے انہوں نے راجستان روائلز کے کین بازوں کی دھنائی کرتے ہوئے ممبئی کو بڑے سکور تک پہنچایا اسپاری کا انت کرنے میں راجستان روائلز کے کین باز ناکام رہے اور میچ میں ہار کے کارنوں میں سے ایک کارن یہ ہے بن گیا سورے کمار یادف نے ناباد اناسیر رن میچ میں کافی اہم رہے دوسرا کارن فلوپ بلے بازی دوستو آپ کو بتا دیں راجستان روائلز کے لیے جوس بٹلر اکیلے بلے بازی کرتے رہ گئے ان کے ساتھ کسی بھی کھلاڑی نے رن نہیں بنائے جس طرح سورے کمار یادف کو ساتھ ملتا رہا ویسے بٹلر کو روائلز کے کسی بھی بلے باز کا ساتھ نہیں ملا قراب بلے بازی ان کے ہار کا کارن بنی اور تیسرا کارن جسپرید بمرا کا اسپیل جسپرید بمرا کا پردرشن اب تک زیادہ خاص نہیں رہا تھا لیکن پہلی بار انہوں نے اپنی دھاردار گین بازی کے دم پر پر پرانی دھاک دکھائی جی انہوں نے اپنے چار اووروں میں بیس رن دیا اور راجستان روائلز کے چار بلے بازوں کو آؤٹ کیا جس میں کپتان اسٹیو سمیت کا ویکٹ بھی شامل رہا جسپرید بمرا کی یہ گین بازی روائلز کے اوپر بھاری پڑی دوستو آپ کے حساب سے راجستان کی اسحار کا سب سے بڑا کارن کیا تھا اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد